السلام علیکم میں یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سبی لوگ الحمدللہ میں ٹھیک تھا کر امید کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک تھا خوش پاش ہستے مسکراتے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ تو آج میں لائی ہوں بیبی فوڈ اگر آپ نے بچے کو پورا ویک ویجیٹیبل نہیں کلائی یا آپ کے بچے ویجیٹیبل کھانا پسند نہیں کرتے اور اگر آپ کے بچے ایک سال سے اوپر ہو چکے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور وچ کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس ریسپی کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے ایک پیارا سب باول لے لینا ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے جی بیسن بیسن جو ہے نا ایک سال سے اوپر کے بچوں کو سٹارٹ کروایا جاتا ہے تو آپ بھی اپنے ایک سال سے اوپر کے بچوں کو یہ چیلہ بنا کے دیجئے گا یہ چیلہ بہت بچوں کو بہت پسند آتا ہے ان کی گروتھ میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یہاں پہ ہم نے لے لیے ایک پیسن بیسن میں ہم نے ڈال دیا ہے نمت ہلتی پاورڈر اور تھوڑی سی کالی میج ڈال کے آپ نے پاورڈر کا پیسٹ بنا لینا ہے اس کے اندر ایک چرمدھ پیاس ڈال دی بہت بھاری چوب کی ہوئی جو پیسٹ بھی کرسکتے ہیں تو میں نے میں بہت چھوٹی 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 چوب کی ہوئی کرسکتے ہیں اور میں نے تھوڑے سی ٹیماتر بھی ڈال دی ہیں اس کے اندر اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں جی ہماری پوری ویجیٹیبلز آگئی ہیں بچوں کے لیے یہ ایک ٹائم کا چیلا بن جائے گا پین میں ہم نے جو ہے نا اس میں یا آپ کے پاس بٹر ہے یا دیسی کی ہے تو آپ نے وہ اس کو لگا کے اچھے سے تو اس کے اندر یہ پھیلا دینا ہے آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں زیادہ بچے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے بچوں کے لیے میں آج آپ کے ساتھ تھری ٹائپ آف چیلا ترکی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ اس کو ایز پراتھا ایز سنیکس کے طور پر بچوں کو دیں لنچ میں دیں بچوں کو ناشتے میں دے سکتے ہیں بچوں کے جو آپ کے سکول گوئنگ بچے آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں تھوڑے سی سپائسز ایڈ کر کے لیکن یہ ہم بنا رہے ہیں جی ایک سال کے لیے اور میں بنا رہی ہوں اپنی بیٹی کے لیے ٹھیک ہے میری بیٹی تو ماشاءاللہ ایک سال سے اوپر ہو چکی ہے لیکن وقتن فور وقتن میں اس کو اس طرح کی چیزیں دیتی رہتی ہوں تو آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے آرام سے دوسری سائیڈ سے پلٹنا ہے اور اس پر بھی دیسی گھی لگا دینا اور اس طرح سے یہ بہت اچھا چیلا بن جائے گا سیکنڈ ریسپی کی طرف آتے ہیں جس ہم نے ایک باول لیا باول کے اندر آپ نے لینا ہے جی چاول کا آٹا جو کہ بہت ہی مفید ہوتا ہے بچوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کی سکن کے لیے اور بچوں کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے پالک پالک میں نے ایک جمچ کے قریب ڈال دی اس میں باہر ہی چاپ کی ہوئی پالک ڈالی ہے اس کو میں نے اچھا سے واش کر کے پھر کٹنگ کی تھی اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی گاجر چاپ کی ہوئی ٹھیک ہے اور یہ بھی اچھا سے واش کی ہوئی تھی شملہ میں اس ڈال دی ہے چاپ کی ہوئی ایک جمچ کے قریب ٹھیک ہے تو ویجیٹیبل آپ نے اپنی حساب سے ڈال لی ہے اور اس کے اندر ہم ٹیماتر ڈال دیں گے تھوڑے سے اس کے پیسز ڈال دیں گے ٹیماتر کے اور اس کے اندر اب ہم نے اس کے اندر سپائسز ڈال لیں گے جی سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس کے اندر نمک تھوڑا سا حساب ضرورت اور اس کے اندر ہلتی ڈالیں گے ہلتی بھی بہت اچھی ہوتی ہے بچوں کی صحت کے لیے اور بچوں کو ہم نے سپائسز میں کچھ بھی نہیں دینا ہوتا کالی میٹ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن کالی میٹ ہم جو ہے نا ایک آٹھ مند سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک سال کے بعد ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آپ نے دیتا نہیں ہے تھوڑی سی حس بھی ضرورت تاکہ بچوں کو زیادہ بھی سپائسز نہ لگیں یہاں پہ اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک چمچ پیاز چاپ کی ہوئی باریک ڈال دی ہے اب ہم ان چیزوں کو مکس کریں گے اور ان چیزوں کے پانی کے ساتھ ہم نے اس کی ایک لیسی بنا رہی ہے اور اس کو ہم نے پانی کے ساتھ مکس کرنا ہے آپ نے یک دم سارا پانی نہیں ڈال دینا آہستہ آہستہ سے پانی ڈالنا ہے تاکہ یہ اچھے سے اس طرح کا مکسر ریڈی ہو جائے پھر وہی اسے پین سے ہم گریس کریں گے اور پین کے اندر اس کو ہم ڈال دیں گے فوراں سے نہیں پلٹیں گے تھوڑی دیل اس کو سٹے کریں گے تاکہ یہ ایک سائیڈ سے پک جائے پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اس طرح سے سائیڈ چینج کرنا بھی آسان ہوتا ہے جب آپ اس کے اندر ڈالیں گے آپ نے چمچ کے ساتھ اس کو ایک روٹی کی گھول شیپ دیتے نہیں ہے یا جس طرح کی آپ شیپ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پھیلا دینا ہے تاکہ یہ ایکولی سب جگہ سے پک جائے اس طرح سے ہو جائے گی اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے تاکہ یہ دوسری سائیڈ سے بھی ریڈی ہو جائے تو یہ بہت اچھے بہت ہی مزیددار قسم کی چیلے ریڈی کر رہی ہوں اوپر سے اس کے گھی لگا دیں بٹر لگا دیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ لگا دیں لیکن زیادہ کونٹیٹی میں نہیں لگائیے گا لائٹ سا ہی لگائیے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو ہم نے دونوں سائیڈوں سے پکا لینا ہے ٹھیک ہے اور ریسپی نمبر تھری کی طرف آتے ہیں نمکین ہم نے بنا لیا آپ تھوڑا سا سویٹ سا چیلہ بھی ریڈی کر لیتے ہیں وہ اس کے لیے ہمیں چاہیے جی پورج پورج میں نے ایک کپ لی ہے ایک کجور کو میں نے اچھے سے واش کر کے اس کا چلکہ اتار لیا ہے تھوڑی سی پالک ہے اس کے اندر ایٹ کروں گی اور اس کو جو ہے نا ہم نے دودھ کے ساتھ گونٹ لینا ہے جس طرح سے باقی ہم نے پیسٹ بنائے ہیں اس کو بھی ہم نے دودھ کے ساتھ اس کا مکسچر ریڈی کرنا ہے آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس گرائنڈر ہے بہت سی گھروں میں نہیں بھی ہوتا یا لائٹ نہیں ہوتی تو آپ اس طرح سے بھی منا سکتے ہیں میں آپ کو سادہ اور آسان طریقوں سے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہ ہوئی دیکھیں جی اس طرح سے پیسٹ بن جائے گا اب ہم نے اس کو پین میں ڈالنا ہے ہلکا سا گریس کریں گے پین اوائل سے یا مکھن سے یا دیسی گھی سے اس کو گریس کر کے اس طرح سے ہم نے اس کو دونوں سائیڈوں سے پکا لینا ہے آرام سے ہلکی آنچ پہ پہلے ایک سائیڈ پھر دوسری سائیڈ اس طرح سے ون بائی ون کر کے ہم اس کو آرام سے پکا لیں گے چمپ سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے سیٹ وٹ کر لینا ہے تاکہ ہر جگہ سے ایکول پک جائے یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے کتنی ہیلتی چیزیں یوز کی ہیں اس کے اندر کوئی بچوں کے لیے نقصان دے نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہمارے تین چیلہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ ہمارا بیسن کا چیلہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا کلر فول سا اور ساتھ میں پوریج ایپل یعنی کہ فروٹس کا چیلہ بنایا تھا یہ والا وہ یہ تینوں ریڈی ہو گئے ہیں تو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے گا اور اپنے بچے کو ضرور کھلائیں اور خوش رہیں آبات رہیں ہستے مسکراتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ